ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرنے والے ہیں بدائیوں یعنی یوپی بدائیوں کا ایک معاملہ پیش آیا ہے جہاں پر یوپی سو پر ایک کول آئی کہ ایک بچہ جسے کوئی نالے میں فیر گیا ہے ابھی اس کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں آپ جل دیا جائیے جی ہمارے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں یوپی بدائیوں کی وہاں پر ایک شخص نے گھڑا کو انجام دیا جس نے کی انسانیت کو جھک جوڑ کے رکھ دیا جیسا کہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ اس وقت لوگ ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں لیکن جو ہم نے آپ کو کہو تھانا ہے کہ یہ جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے کہیں نہ کہیں اس میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے اور وہ بات یقیناً ہے اور یہ سب باتیں ظاہر بھی ہونے لگی ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یو پی سو نمبر پر ایک کال آئی کہ ایک بچہ ہے جسے کوئی نالے میں فے گیا ہے ابھی اس کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں آپ جلدی آ جائیے پولیس کنٹرول روم سے کچھ دوری پر ایک نالہ تھا یو پی سو کے کرنچاری دوڑ کر وہاں پہنستے ہیں اور دیکھتے ہیں تو دیکھا تو مٹی میں لپٹی ہوئی ایک بچی جس کی دبی ہوئی چیخیں جیسے کہ وہ خود کو زندگی سے بچانے کے لیے بھیک مانگ رہی ہو جسے کہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ اس بچی کے فوٹوز اس وقت دیکھ رہے ہیں جب سارے پولیس کرنچاری سو نمبر گاڑی کو لے کر کے وہاں پہنستے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مٹی میں لپٹی ہوئی ایک بچی جس کی دبی سی چیخیں خود کی زندگی کے لیے بھیک مانگ رہی ہو ایک شخص ہے جس کا نام ہے رشی پال اس نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اسے فوراں مہیلہ ہسپیٹل لے کر بھاگے ڈاکٹروں کے مطابق وہ چھے یا سات گھنٹے پہلے ہی اس بچی کی پیدائش رہی ہے اب یہ نہیں جانتے کہ وہ کسی مسلم یا ہندو کس کا بچہ بہرحال انسانیت کی اگر بات کی جائے تو انسانیت کو جھگ جھگ کر رکھ دیا ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایک چھوٹی سی بچی جو کی ابھی مہج سات یا آٹھ گھنٹے پہلے اس دنیا میں آئی اس کو اس کے گھر والے اس طرح سے ایک جنگل میں فک دیتے ہیں مرنے کے لیے انہیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ بچہ مرے گا یا اس بچے کو کوئی جنگلی جانور کھائے گا یعنی آج بھی ایسے لوگ ہمارے ملک ہندوستان میں موجود ہیں جو کی انسانیت کو چھنگ چور کر رکھ دیتے ہیں جن کے لیے زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی اور اقتیقت اگر صحیح معنی میں بات کی جائے تو یہ جو ہمارے ملک ہندوستان میں اس وقت جو بیماری چل رہی ہے جس کو کی ہم کورونا وائرس کہتے ہیں یہ اسی وجہ سے بھی یہاں پر ہمارے ملک ہندوستان میں آیا ہے کہ یہاں پر ہم لوگ زمین مر گئے ہیں جو لوگ زندگی کو زندگی نہیں سمجھتے زندگی کو محض ایک حسیہ مزاک سمجھ لیتے ہیں تب ہی تو ایک چھوٹے سے بچے کو جو کی دو یا چار یا چھے گھنٹے پہلے پیدا ہوا اور اس کو اس طرح سے مٹی میں فیک کر چلے گئے کہ شاید یہ بچہ مر جائے وہاں پر اس کو کوئی جنگلی جانور بھی کھا سکتا تھا بہرحال وہ پولیس آفیسر جو کی وہاں پر یو پیسو کی گاڑی لے کر پہنچے انہوں نے بہت اچھا کام کیا بہت ہی پیارا کام کیا ہم ان کا رضاور یوٹیوب چینل کی جانب سے دھائی دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور انہوں نے اس چھوٹے سے بچے کو بچایا جو کی ہسپیٹل میں بھرتی ہے اور آپ لوگوں نے اس بچے کا فوٹو بھی دیکھا تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں جو کی ہم لوگوں کی غلطیوں کی سزا جو ہے ہم لوگوں کو بھگت نہیں پڑ رہی ہے جو کی چاہے کہ رونا کی شکل میں کہلو یہ طرح طرح کے عذاب ہم لوگوں پر آ رہے ہیں تو آپ تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی شخص کام نہ کرے انسانیت کو جھگجور دینے والا کام کوئی بھی شخص نہ کریں ساتھی ساتھ آپ لوگ کی کیا رائے ہیں آپ لوگ اس کمنٹ ووکس میں ہمیں کمنٹ ضرور کریں ہمیں آپ لوگ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا ملتے ہیں گرکا میں ایک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعای خیل میں یاد رکھیں